مغلیہ دور میں تعمیر کی مسجد تو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے کہ اس مسجد میں مغلیہ دور میں ستری و سدی میں تعمیر کیا گیا اور یہاں پہ ان مناروں پہ مسلمانوں کو صرف دور میں روزانہ پانچ مسلمانوں کو پانسی دی جاتی تھی اور ان کے مناروں سے لٹکایا جاتا تھا یہ وہ منارے ویڈیو پوری دیکھے گیا آپ کو معلومات مل جائے گی اسلام علیکم ام کیسے ہیں نظرین و امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گی آج ہم آپ کو پشاور میں مسجد محبت خان کی سیر کرائیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بل آئیکن کو دوبار دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ہمارے آنے والی نئی ویڈیو واضح نہیں مل سکے تو جناب پشاور میں مسجد محبت خان کی آج آپ کو سیر کراتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلومات دے دیں تو آپ ہمارے اس لحفظائی کیا کریں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آئیے اپنے سفر کے اغاز کرتے ہیں یہ ہے پشاور کمین سرافہ بزار یہاں سے اندرن شہر ہے شہر کے اولڈ سٹی ایریا ہے یہ دیکھیں سا ہم نے اس سرافہ بزار میں اتوار ہے اتوار کے چھوٹی ہے تو یہ دیکھیں سا ہم نے مسجد کا منار آپ کو نظر آ رہے تو مسجد کے منار میں یہ جب داخل ہوگی ہیں یہ مسجد کا مین انٹرس ہے جو اس سرافہ بزار کے طرف سے ہے تو آئیے آپ کو مسجد کے اندر ہم آپ کو مسجد کے مختلف پیلیوں کو آپ کو بتاتے ہیں یہ مسجد ہے جو کہ سولہ سو ساٹھ اور سولہ سو ستر کے درمیان میں بنائی گی تھی جسے مغل گورنر تھے محبت خان ان کے نام پہ بنائی گی تھی اور مغلیہ ٹچس کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد میں آخر میں آپ کو مسجد کے اندر ہوں نے اسے کا جو اس کی ساہر کریں گے یہ جہاں پہ ابھی یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ پہلے وضو خانہ تھا یہاں پہ تلاب بنا تھا اب یہ دوسرے وضو خانے ہیں جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے اس وقت نقشن نگار تھا پرانی انٹے ہیں جو ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے مسجد میں دوبارہ یہ فرشبندی کی تھی افتاہ میں منشارباؤ صاحب نے جو کہ بعد میں انہوں نے فرشبندی کر کے یہاں پہ وضو خانے بنایا تھے پہلے یہاں پہ جو تھا وہ یہ بنائے گئے آیا کہ دوب سے بچنے کیلئے بنائے گئے تھے یہاں پہ پہلے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا اس کا پتہ نہیں لیکنہ ابھی یہ وضو خانے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے جا کے کہ اس کا سائٹ پہ ایک بڑا وضو خانہ جہاں پہ سنجا وغیرہ اور وضو خریہ جاتے وہ آگے ہیں وہ ہم اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں وہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہ وضو خانے کے چھوٹی چھوٹی جو کمرے ٹائپ بنے ہو ہیں یا اس زمانے میں کس لی استعمال ہوتے تھے اس کے بارے میں معلومات تو نہیں مگر ابھی وضو خانے بن گئے تو آگے اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ پلک کراس کریں گے تھوڑا سا راستہ ہے تو یہ دیکھیں یہ شہر کا راستہ ہے یہ پرانہ راستہ ہے یہاں سے مسجد کے اندر یہاں پہ دکانے بھی ہیں جو کہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں تو یہ وضو خانہ ہے جہاں یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جناب دیکھیں آپ یہاں پہ سنجا وغیرہ اور مسجد وضو خانہ بڑا وضو خانہ بنایا گیا یہاں پہ زیادہ لوگ ایک وقت میں وضو خانہ کر سکتے ہیں اور یہ بعد میں بنایا گیا ہے کیونکہ اس میں اس زمانے کی کنسٹرکشن نہیں ہے یہ بعد میں جیسے جیسے حکومتیں آتی گئیں اس کو وسیع کرتی گئیں تو یہاں پہ وضو خانہ بنایا گیا ہے تو یہاں پہ دائے آدیات بغیرہ لکھی گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا وضو خانہ ہے وضو کی جگہ ہے اور یہ جو آگرستہ جا رہے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہ جو رستہ جائے گا یہ رستہ جاتے ہیں یہاں پہ نیچے دکانے بنی ہوئی ہیں اس زمانے میں یہ ایک وزار ہوتا تھا جو کہ ابھی یہاں پہ دکانے ہیں یہ رستہ ہے جو کہ آج دوار کی وجہ سے بند ہے اور یہ سامنے آپ کو میں دکھاتا ہوں جو اندر شہر کی طرح رستہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں وہ دردہ نزدی کرتا ہوں یہ یہ دیکھنے ہیں یہاں پہ یہ رستہ ہے ہم وہاں پہ جا رہے ہیں یہ چھوٹا بازار ہے یہاں پہ آج کل تو تقریباً کھانے پینے کی چیزیں مثلاً چھوٹے چھوٹے ہوتلز وغیرہ یہ ہیں آئے مسجد کے اندر کی سائر کرا تو آپ کو یہ مسجد کے اندر آپ کو مغلیہ ٹچ مغلیہ دور میں چیز طرح ہمارتیں مرائی جاتی تھی ہیں آپ کو جہاں پہ بھی مغلیہ دور میں بنی ہوگی ابھی وہ یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کیونکہ یہ ورثہ ہوتا ہے اس پہ عکومت کام کرواتی ہے عکومت اس ورثہ کو ختم نہیں ہونے جاتی یہ دیکھیں کہ اس مغلیہ دور کے انداز میں امارت کے اندر تین تین چار چھوٹ چھوڑی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور اس دور میں اس وجہ سے بھی اس کا مد نظر رکھا گیا تھا کہ یہاں پہ مسجد گرمیوں میں گرمی محسوس کم ہو تو یہ دیکھیں یہ مغلیہ دور کے جو نقش و نیگار ہیں یہ ابھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے سولہ سو سترویں صدی اور آج اکیسویں صدی بائیسویں صدی ابھی تقریباً شروع ہوگی ہے تیسویں تو یہ دیکھیں تقریباً سات آٹھ سو سال پہلے گئے مسجد ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقش و نیگار وغیرہ اس دور کے بنے یہ چھوٹے چھوٹے اسیں ہیں یہ اوپر روشنی کے لیے اس وقت استعمال ہوتا تھا یہاں سے روشنی بھی آتی تھی اور ہوا بھی آتی تھی تاکہ مسجد کے اندر جو نمازی ہیں ان کو ہوا بھی میسر ہو سکتے تو روشنی بھی یہ دیکھیں آپ کس طرح مغلیہ دور کی جو کنسٹرکشنز ہیں وہ آپ کو امید اچھی لگی ہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثلاً چھوٹے چھوٹے بلاکس میں مسجد کے اس طرح تعمیر کی گئی ہے کہ کتنے زلزلے جو ابھی تکہائی ہیں کچھ بھی مسجد کو روکسان نہیں پہنچا سکا اس وقت مغلیہ دور کی کنسٹرکشن جو تھی یہ ہے یہ دیکھیں آپ روشنی کے لیے کھڑکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمازیوں کے لیے بہترین قسم کی مسجد ہے جو آج کل کے جتنے بھی یہ دیکھیں گے نقشنگار کس طرح کے نقشنگار بنائے گئے ہیں جو آج کل جدید طور میں بھی اس چیز کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے یہ مسجد کا جو باہر کیس ہے اور یہ قرآن مجید یہاں پہ رکھے گئے ہیں پڑھنے کے لیے لوگوں کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب ایسا ہے کہ مسجد تکری آپ کو سیرم نے کرا دی ہے یہ مسجد کا باہر والے اس ہے دوسری طرف کا راستہ ہم آئے تھے دوسری طرف سے اب نکل رہے ہیں دوسری طرف سے تو وہ صرافہ بزار تھا یہ اب ہم نکل رہے ہیں ناصل ماروڑ پر یہ آپ دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کو یہ ابھی دوبارہ کنسٹرکشن روڑ چھوٹی چھوٹی ہنٹے ہیں آج کل تو بڑے ہنٹے ہیں یہ اسی حالت میں تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ ہے وہ جو آہ ناصل سینما روڑ ہے یہ وہ راستہ ہے مسجد کا دو طرف سے راستے جاتے ہیں یہ تو اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگی اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گی آہ دوسرا جو ساتھ دکانیں بنی ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگی ہے تو مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ اور آہاں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک یہ دیکھیں ناصل سینما روڑ آئی ہے یہ شہر کے دوسری طرف ہے یہ یہ دکانیں ہیں جو مسجد کے لئے بنائے گی تھے تو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ